اسلام علیکم مطالع پاکستان کا سکس چپٹر ہے تاریخ پاکستان آج ہمارا ٹاپک ہے بے نظر بھٹو کا دور حکومت پہلا دور حکومت بے نظر بھٹو کا پہلا دور حکومت دسمبر 1988 سے اگست 1990 تک رہا ہے بے نظر بھٹو کا پہلا دور حکومت پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں پپلز پارٹی کی رہنما بے نظر بھٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم منتخب ہوئے بلوچستان اسمبلی کی برخواستگی 1988 میں وزیراعلا بلوچستان میر زفر اللہ خان جمالی نے بلوچستان اسمبلی سے ابھی اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کیا تھا کہ بے نظر بھٹو حکومت نے بلوچستان اسمبلی کو برخواست کر دیا توڑ دیا بلوچستان ہائی کوٹ نے اسمبلی توڑنے کے اس فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسمبلی کو بحال کر دیا صدارتی انتخابات دسمبر 1988 میں صدارتی انتخابات میں غلام اسحہ خان نے نواب زیادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت 1972 میں پاکستان دولت مشترکہ سے علاقہ ہو گیا اور 1989 میں پاکستان نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کی خارجہ پولیسی بے نظر بھٹو کی حکومت نے بھارت کے ساتھ مہا ذرائی ختم کرنے کی پولیسی اپنائی جب بھارتی وزیراعظم راجیب گاندی سار کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لئے پاکستان آئے تو بے نظر بھٹو کی حکومت نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پولیسی اپنائی سماجی بہبود بے نظر بھٹو کی حکومت نے ملکی ترقی اور سماجی بہبود کے لئے پپلز ورک پروگرام شروع کیا اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لئے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی بے نظر بھٹو حکومت کی برطرفی 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحا خان نے آئین کی دفعہ 52 بی شک کا استعمال کرتے ہوئے بے نظر بھٹو کی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو ختم کر دیا اور اسمبلی توڑ دی ان کا پہلا دور حکومت قریباً ایک سال اور آٹھ ماہ تک رہا بے نظر بھٹو کا دوسرا دور حکومت بے نظر بھٹو کا دوسرا دور حکومت اکتوبہ 1993 سے نومبر 1996 تک رہا اہم واقعات کیا تھے بے نظر بھٹو کے دور حکومت میں فرسٹ ون ہے ترکیاتی منصوبے بے نظر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی فلائی آور بریج کی تعمیر لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ جیسے منصوبے شروع کیے گئے کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے بے نظر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک کا قیام، حوامی ٹریکٹر سکیم اور خواتین کے لیے سماجی اور صحیح کی پولیسیاں بنائیں اور خواتین پولیس ٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کی گئیں جس سے خواتین کی حوصلہ افضائی ہوئی آٹھوہ پانچ سالہ منصوبہ ویر ایمپورٹنٹ ہے کہ بے نظر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں ایک آٹھوہ پانچ سالہ منصوبے کا آغاز کیا جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر بے نظر بھٹو نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے کئی سمجھوتے بھی کیے خیبر پختومخوا حکومت 1994 میں خیبر پختومخوا میں مسلم لیگ کے وزیرعالہ پیر سابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پپلز پارٹی کے وزیرعالہ افتاب احمد شیرپاؤ کو وزیرعالہ بنایا گیا بے نظر بھٹو حکومت کی برخواستگی برخواست کہتے ہیں پتم کرنا توڑ دینا بے نظر بھٹو حکومت کی برخواستگی صدق فاروق احمد لغاری اور وزیرعظم بے نظر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات پیدا ہوگے جس کی بنا پر صدر نے آئین کیشیک ففٹی ٹو بی کا استعمال کرتے ہوئے بے نظر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا ان پر کرپشن کے الزامات لگائے گے بدنوانی کے الزامات لگائے گے جس کی وجہ سے ان کی حکومت کو برخواست کر دیا اس طرح بے نظر بھٹو حکومت کا دوسرا دورانیا قریباً تین سال رہا بے نظر بھٹو کا دور حکومت کوسٹن منچن کریں بے نظر بھٹو کا پہلا دور حکومت کب سے کب تک ہے اور بے نظر بھٹو کا دوسرا دور حکومت کب سے کب تک ہے آنسر ہے دسمبر 1988 سے اگست 1990 تک بے نظر بھٹو کا پہلا دور حکومت اور دوسرا دور حکومت اکتوبر 1993 سے نومبر 1996 تک رہا ہے آئلٹ کریں بے نظر بھٹو پاکستان و اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی از ایم سی کیس کا طور پر صدارتی انتخابات کب ہوئے ہیں آئلٹ کر لیں دسمبر 1988 میں صدارتی انتخاب ہوئے ہیں جس میں غلام اساق خان لے نواب زیادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان کی حیثی ایسے حل پھٹایا از ایم سی کیس کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت 1972 میں پاکستان دولت مشترکہ سے علایدہ ہوا ایم سی کیس کے طور پر آتا ہے 1989 میں پاکستان دولت مشترکہ میں دوبارہ شامل ہوا دولت مشترکہ بیسک برطانیہ کی سربراہی میں ایک پینل قوامی اتحاد کا نام ہے یعنی تاج برطانیہ کی سربراہی میں ایک پینل قوامی اتحاد ہے جس میں برطانیہ اور اس سے وابستہ ممالک شامل ہیں اور اس کے علاوہ چند ثابت ممالک یعنی نوبادیات بھی اس میں شامل ہیں خارجہ پولیسی خارجہ پولیسی بیسک ایک ریاست دوسری ریاست سے تعلقات کے قیام میں بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے جس حوالے سے وہ پولیسی بناتی ہے اسے خارجہ پولیسی کہا جاتا ہے ہائلٹ کر لیں بھارتی وزیراعظم راجیب گاندی سار کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آئے ایم سی کی اس کا طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے مہاز آرائی کہتے ہیں جنگ آرائی اختلافات کو کہا جاتا ہے سماجی بہبور ہائلٹ کر لیں بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیرو کے نام سے ادارہ قائم کیا گیا جس میں ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی ایم سی کی اس کے طور پر آتا ہے کون سا ادارہ قائم کیا گیا بینظیر بھٹو حکومت کی برطرفی کب ہوئی ایز ای شارٹ کوسٹن کے طور پر 6 اگرس 1990 کو صدر غلام اسحاہ کان نے آئین کی دفعہ 52 بی شک کا استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو حکومت پر کرپشن کے الزام لگائے اس طرح بینظیر بھٹو کی حکومت ایک سال اور آٹھ ماہ تک قائم رہی بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت کب سٹارٹ ہوئے اکتوبہ 1993 میں ہائلٹ کر لیں ترقیاتی منصوبے کون سے ہیں کراچک لائو اور بریج کی تعمیر اور لاہور بائی پاس کی تعمیر کے کام شروع ہوئے ہیں ہائلٹ کر لیں خواتین اور کسانوں کے لیے منصوبے بنائے گئے ہیں ویرئی امپورٹن ہے پوچھا جا سکتا ہے آٹھ ماہ پانچ سالہ منصوبہ ویرئی امپورٹن آپ کی ایکسسائز میں ایز ایم سی کیوز کے طور پر بھی موجود ہیں بینظیر بھٹو حکومت نے 1993 میں آٹھ ماہ پانچ سالہ منصوبے کا آغاز کیا محرونی دورے اور مسلح کشمیر ویرئی امپورٹن بینظیر بھٹو نے کن ممالک کے کامیاب دورے کیے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے ایز ایم سی کیوز کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے خیبر پختومخوا حکومت ہائلٹ کرلیں 1994 میں خیبر پختومخوا میں مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر سابی شاہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے پپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیر پاؤ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے ایز ایم سی کیوز کے طور پر بینظیر بھٹو حکومت کی برخواستگی کیسے ہوئی ایز ایز شارٹ کسٹن کے طور پر ہائلٹ کرلیں 52 بیشک کا استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو پر بدنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا بینظیر بھٹو کی دوسرے دورے حکومت کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا دوسرے دورے حکومت کا دورانیا ہے تین سال آپ سے ایم سی کیوز کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ اللہ حافظ